پانی کی بوتل پر ٹیشو ڈالے ہیں اور آپ کمال دیکھیں میری بہنوں کی پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم بنائیں اب اپنی ڈیننگ ٹیبل کی شان اسلام علیکم کیا حال ہے امید کتیو آپ سب خیریہ سونگے تو آج کے نیو ٹیپس اور نیو ہیکس لے کے آئیوں میں آپ کے لیے بہت ہی اچھے تو ہمارے گھر میں جو سپری ختم ہو جاتے ہیں اور روم سپری ختم ہو جاتے ہیں تو ان کی بوتل آج کے بعد آپ ان سپریز کو نہیں پھینکے گی ان خالی بوتلوں کو سنبھال کے رکھیں گے تو یہ ہے جی میرے پاس کچھ رسپیاں جو کہ میں آج آپ لوگوں کو ان کو ارگنائزنگ کر کے دکھاؤں گی تو یہ ہے جی میرے پاس کچھ کٹی ہوئی بوتلیں جو آج کا بہت ہی آسان اور خوبصورت ہیک ہونے والا ہے آپ لا ویڈیو کو لازمی واج کیجئے گا اور جی اس طرح کے بیکس ہر گھر میں مجود ہوتے ہیں آپ کبھی ادھر پڑے ہوتے ہیں کبھی ادھر پڑے ہوتے ہیں تو ہمارے لیے یہ ویسٹ چلے جاتے ہیں تو آج اس کے ساتھ میں آپ کو ایک خوبصورت ہیک بتاؤں گی اور یہ جو ہماری سبزیاں ایسے والی آ جاتی ہیں فریج میں پڑی ہو خراب ہو جاتی ہیں تو ویڈیو کو فل واج لازمی کیجئے گا چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ٹیپس ٹیپ نمبر ون جی سٹارٹ کرتے ہیں جی میرے ہاتھ میں ہے جی ایک خالی بوتل جو ہمارے کبار میں چلی جاتی ہیں یا ہم لوگ ان کو ویسٹ سمجھ کے پھینک دیتے ہیں تو آج کے بعد آپ لوگوں نے ایک خالی بوتلیں نہیں پھینکنی تو یہ ہے جی گفٹ پیپر جو ہماری گفٹ آتے ہیں اور ہم ان چیزوں کو پھینک دیتے ہیں تو آج کے بعد آپ لوگوں نے ان کو بھی نہیں پھینکنا ان کو سیدھے والا حصے سے اتار کے تو رکھ لینا جی میں نے بوتل کو فولٹ کر کے نیچے ایک ٹیپ لگا دیا تو یہاں سے بھی میں ایک ٹیپ لگا لیتی ہوں تو اس کو سیمپل سا ارگنائز کر لیتی ہوں جی یہ اچھا سا بن چک ہے جی آپ کا ایک ارگنائزر ہمارے گھروں میں یہ جو آتے ہیں جی ٹیشیو پیپر تو ہم آج ان کو سٹینڈ بنا لیتے ہیں جی یہ میں نے رکھ دیا ہے جی ٹیشیو کو اس طرح سے فولٹ کر کے تو اس کے اندر ہم لوگ ایسے کھڑا کر دیتے ہیں تو یہ ٹیبل پر پڑے ہوئے اتنے خوبصورت لگتے ہیں نا آپ لوگ لازمی ازمائیے گ میں آپ کو نکال کے بھی دکھاتی ہوں کہ کتنا اسبار سانی سے یہ باہر آ رہے ہیں ٹیشیو تو امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ والی ہیکس جو ہے یہ اچھا لگا ہوگا آپ کے گھروں کی شو بن گئی ہے جی یہ اپنی ٹیبل کے اوپر لازمی رکھیں گا کتنا ہی بیوٹیفول لگتا ہے تو بینہ پیسے ضائع کیے آپ لوگوں کو یہ چھوٹی سی ٹیپ کیسی لگی بتا ہے ٹیپ نمبر ٹو سٹارٹ کرتے ہیں جی پیسوں کی بھی بجت کریں اور بجلے کی بھی بجت کریں جی ک بھی بھی ہمارے سے زیادہ سے زیادہ لگ جاتے ہیں او ڈھیروں ڈھیر جو کپڑے ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے بہر سانی سے اسان سے نہیں ہوتے تو یہاں میں مرگ بتا دوں جب ہم لوگ صرف ڈالتے ہیں تو ہم فوراً کپڑے ٹال رہے ہیں تو وہ ہم لوگ جو ہوتے ہیں جی اس کی جھاگ بننے نہیں دیتے تو آپ لوگ اس میں صدف ڈال کے تو پہلے اس کو پانچ منٹ کے لیے پانچ نہیں تو تین منٹ کے لیے لازمی اس کو چلائیں تاکہ اس کی اچھے سے جھاگ بن جائے تو اس کے بعد آپ لوگ اس میں کپڑے ڈالیں یہ چھوٹی چھوٹی ٹیپس آپ لوگ لازمی ازمائیے کیجئے گا کیونکہ اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے جی یہاں جھاگہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی دو سے تین منٹ میں کتنی بڑھ گئی ہے جی آپ ڈالتے ہیں کپڑے اور امید کرتی ہو آپ کو یہ ٹیپ اچھی لگی ہوگی ٹیپ نمبر تھری سٹارٹ کرتے ہیں جی جب ہمارے گھروں میں ایسے بیکس آتے ہیں کپڑے وغیرہ ہم لوگ خرید کے آتے ہیں تو اتنے ساری یہ بیکس ہو جاتے کیونکہ لیڈیز کے کپڑے تو کبھی ختم ہونے ہی نہیں ہے تو دھیرہ دھیر یہ ہمارے گھروں میں ایسے بیکس آتے ہیں تو آج اس کے لیے میں آپ کے ایک اچھا ہیک بتاؤں گی تو یہ لے لی ہے جی میرے ٹیپ آپ کے پاس میرے پاس ہے جی ڈکٹری ٹیپ تو میں نے اس کو فولڈ کر کے آپ کے سامنے لگا رہی ہیں تو آپ لوگوں کے پاس ڈبل ٹیپ ہے تو آپ لوگ وہ لگا لیجیے گا یہ ہے تو یہ لگا لیجیے گا اس کو اچھے سے تین حصوں میں آپ نے چھوٹ چھوٹے پیسوز کٹ کر کے لگا لینے ہے جی ہماری گھروں میں چھوٹ چھوٹے بچے تو لازمی ہوتے ہیں ہر گھر میں بچے تو یہ ماسک وغیرہ ہوتے ہیں جو چھوٹی موٹی چیزی ہوتی ہے تو ہماری ادھر ادھر بکھری رہتی ہے تو جو ادھر ادھر گھر جاتی ہے تو ہم لوگوں کو بلکل بھی نہیں ملتی تو یہ چھوٹا سا ارگنائزر آپ کو میں نے بنا کے دکھا دیا جی جی اس میں ڈالتے ہیں سوکس بچوں کی جو ڈبل ڈبل ہو گئی ہیں تو بلکل بھی کہیں ایک پیر کہیں ہوتا ہے ایک پیر کہیں ہوتا ہے تو بلکل نہیں ملتا تو امید کرتے ہوں آپ کو یہ چھوٹا سا ارگنائزر اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگ رہی ہے تو آپ لوگ لائک اور شیئر لائز بھی کیجئے گا کیونکہ آپ لوگوں کی لائک اور شیئر سے حوصلہ وضائی ہوتی ہے ٹپ نمبر فور سٹارٹ کرتے ہیں جی یہ ہے جی ہمارے گھر کے جی جو فالتو ختم ہو جاتے ہیں سپریے اور بوڈی سپریز جو ہوتے ہیں ہمارے روم سپری ہوتے ہیں تو ہم لوگ ان کو فیسٹ کر کے پھینک دیتے ہیں تو یہ جی میں نے ان کے اوپر سے کیپس جو ہوتے ہیں وہ اتار لی ہیں تو یہ میں ٹیپ ان کے اوپر کھاٹ رہی ہوں جی یہ ارگنائزر بنا رہی ہوں میں آپ کو کیا آپ یاد کریں گی کہ اتنا اچھا سا ٹپس دی ہیں ہم لوگوں کو تو یہ میں اس کو ٹیپ کو جو کر لیتی ہوں ڈبل تو اس کو لگا لیتے ہیں جی اوپر اچھے سے یہ بھی بہت اچھے سے اوپر ہینگ ہو جاتی ہے اچھے سے ٹیپ لگا دیا تو یہ میں نے لگا دیا ہے جی دیوار کے اوپر تو یہ میں نے ایک تصویر لٹکا دیا جو ہماری نیچے پڑی ہوئی ہوتی ہیں کبھی کہاں پڑی ہوئی ہوتی ہے تو بچے ہاتھ لگاتے ہیں گندے تو بلکل بھی اچھی نہیں لگتی تو یہ ہمارے گھر کی رونکی ہیں ہماری عبادت کے کام آتی ہیں تو ان کا بھی اچھے سکھیار رکھنا ہمارا فرض سٹارٹ کرتے ہیں جی ٹیپ نمبر فائی میں جی پانی والی بوتلے ایسے والی گیلنز تو لازمی موجود ہوتی ہیں تو اندر پانی بھر بھر کے جو باہر سے ہم لوگ فیلٹر سے بھر واقع آتے ہیں تو اس طرح کی بڑی ہو گیلن چھوٹی ہو تو ہماری اندر سے بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے پانی کی تہہ جو ہوتی ہے وہ ہماری جم جاتی ہے تو آج اس کو کریں گے جی صاف ستھرا تو ابھی آپ کو ایک جھٹکے میں نظر آجے گا جی کتنی ایک ایزی ٹریک بتائیے میں نے آپ لوگوں کو یہ لے لیا ہے جی میں نے بیکنگ سوڈا جس کو کہتے ہیں جی میٹھا سوڈا تو یہ میں نے اس کو الگ سے اس میں ڈال لیا ہے اور آپ ڈالیں گے جی ہم اس کو گیلن کے اندر اس کے بہت سے فائدی ہیں یہ اگ دفع اگ دم سے کلین کر دیتا ہے تو یہ ڈال دیا جی ہم لوگوں نے اس کے اندر گیلن کے ساتھ میں ہی ڈالیں گے جی ایک چمچ نمک کا بھر کے ہم لوگوں نے ڈالنا ہے جو نمک ہوتا ہے وہ اندر تک گلا دیتی ہے چیز کو تو یہاں سے نمک کا جو دانے دار نمک ہوتا ہے تو وہ اس کو سکرابین کرنے میں مدد دے گا یہ جو برطنوں والی صوبی وغیرہ ہوتی ہے اس کو سابون لگا کے اچھے سے اس کو اندر سے لگر کے ساف کر لینا ہے یہ دیکھیں آپ اندر سے کتنی چمکدار ہوگی اور بالکل ایسے لگ رہے جیسے نیو لے کے آیا اس کو اچھے سے اندر سے واش کر لینا ہے جو نمک اور بیکنگ سوڈا میں نے ڈالا ہے اس سے چمکدار ہو گئی ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ والی میری جو ہیکس ہے وہ اچھا لگا ہوگا ویڈیو کو فل واش کرنے والے سسکرائب بھی کر دیجئے لائک بھی کر دیجئے شیئر بھی کر دیجئے آپ لوگوں کی وجہ سے حسنا وضائی ہوتی ہے جی ٹینکیو فور واشنگ اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا